خدمت انسانیت کی جانب پیشرف منحاج ویلفیر فانڈیشن کی جانب سے موبائل میڈیکل یونٹ کا افتتہ پاکستان عوام دہری کے سرورہ ڈاکٹر طاہر القادری نے فیتہ کاتا غریب عوام کے لیے کم خرچ پر چلنے والی موبائل میڈیکل یونٹ میں ٹیسٹ لیب ڈاکٹر روم اور ڈیسپینسری کی سہولیات میسر ہوں گی ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے قومی خزانے سے پانچ کروڑ کا موبائل میڈیکل یونٹ بنایا جو چل نہ سکا ہم نے ستر لاکھ میں پورا یونٹ تیار کیا پانچ کروڑ روپے شہباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں خزانے سے وصول کیے اور ایک موبائل کلینک اور لیپ تیار کی تھی جو چل نہیں سکی اور ان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا مگر یہ وہی اس سطح کا موبائل کلینک اور لیب منہاجل قرآن لاہور کے چپٹر میں ٹوٹل ستر لاکھ روپے کے ساتھ دیا سربراہ عوامی تحریک نے مزید کہا کہ ملک کے تمام بڑے خاندان کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں میڈیا اور عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں سیاست پر ان کا قبضہ ہے معیشت اور ذرائع وسائل پر ان کا قبضہ ہے سیماج پر سوسائٹی پر ان کا قبضہ ہے قانون پر ان کا قبضہ ہے اداروں پر ان کا قبضہ ہے لہذا کرپشن صرف ایک خاندان میں نہیں اس میں بہت سے خاندان ہیں اور یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے منہاج ولفر فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ موبائل میڈیکل یونٹ دن رات شہر کے غریب عوام کی خدمت کرے گا کیمرمین ایسن شہزاد کے ساتھ سلمان نجیب بٹ لاہور نیوز